ناظرین آج ہم ہومیوپیتک دعا ایسٹریاز ریوبینس کے تعریف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں یہ دعا ایک قسم کی سرخ مچھلی سے بنائی جاتی ہے جس کو سٹار فش بھی کہتے ہیں اس کی تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو دعا کے طور پر سب سے پہلے حکیم بکرات نے استعمال کیا تھا اس کا زمانہ قریباً چار سو سال قبل مسیح کا ہے چھاتی کے امراض اور زنانہ مسائل میں اسے بڑی کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو رحم کی بیماریوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خواتین میں چھاتی کے ورم اور درد میں یہ بہت مفید دعا ہے بہت سے جلدی مسائل اور جلد کی پرانی تقلیف پرانے زخم اور آقلہ یعنی وہ زخم جو کسی عزو کی ساتھ کو کھاتا اور گلاتا چلا جائے گوشت خوردہ اور سرطان اس کے استعمال سے درست ہو جاتے ہیں یہ دعا آقلہ یعنی کینسر کے درد میں بہت مفید ہے پس جلد کے پرانے کینسر، السر، سرطان اور انفیکشن میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے چھاتی کے کینسر میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح مرگی، سکتا اور اسٹیریا کے لیے اسے بہت لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا اصابی نظام اور دماغ پر خاص اثر ہوتا ہے نروس سسٹم کے بہت سے مسائل میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے مرتوزن ہر دو میں خواہش نفسانی کے بڑے ہوئے ہونے میں اور روز صبح کے وقت نفسانی خواہش کے بہتات کی صورت میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس دعا کا بائے طرف کے عزا میں زیادہ اثر ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ دائیں طرف اثر نہیں کرتی یہ بہت اہم اور مفید دعا ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم کیا گیا ہے اسے عام طور پر چھے سے لے کر دوستوں کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے اس دعا کو تیس اور دوستوں کی طاقت میں استعمال کرنا ہر لحاظ سے محفوظ اور مفید ہوتا ہے پوٹینسی کی صورت میں ہومیوپیتھک ادویات کو خالی پیٹ استعمال کرنا زیادہ فائدہ منت ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر تیس کی طاقت یا دوستوں کی طاقت اور ایک ہزار اور ایک لاکھ کی طاقت کو کم از کم کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنا چاہیے موسیقی